بھنٹ کلیکٹرٹ میں جن سنوائی کے دوران ایک مہیلہ نے آت مہتیا کرنے کی کوشش کی مہیلہ نے از ڈی ایم اور اپر کلیکٹر کے سامنے خود پر کروسن ڈال کر آگ لگانے کا پریاس کیا سرکشہ کرمیوں نے اس کے ہاتھ سے ام آچس چھین کر اسے بچا لیا حضر اصل مہیلہ کا عروب ہے کہ پریوار کے لوگوں نے مہیلہ کے حصے کا کھیت جوٹ کر فصل کٹ لی مہیلہ اس کے شکار زلہ پرشاسن راجس ویبھاگ اور پلس ادھیکاریوں کو کئی بار لیکٹ میں دے چکی ہیں لیکن کوئی سنوائی نہیں کی گئی اس سے پہلے مہیلہ نے سنوائی نہ ہونے پر ایک ویڈیو جاری کر آت مہتیا کرنے کی دھمکی دی تھی وہیں ایس ڈی اوپی اپنی عشبنسل کا کہنا ہے کہ مہیلہ کے عاروپ بے بنیاد ہیں کوئی بھی سنوائی نہیں ہوئی ہماری اس سال ان کی تیاری پھر ہے فصل کٹنے کی جبکی ایش ڈی ایم سن نے روگ رکھا ہے چوبیش تاریق تک جاچ منگوائی ہے پر وہ لوگ سننے کو تیار نہیں ہے نہ پولس سن رہی ہے نہ تہشیدار سن رہے ہیں اگر ان لوگوں نے ہماری فشد کٹ لی تو آج گیارہ بجے ہم کلیکٹر چیمبر کے بہار آت مہتیا کر لیں گے اس کے جمعیدار پولس پرساسن ایوام یوگیندر شنگ، حریندر شنگ، سولف شنگ، پرساند شنگ، رجینی چوان جمعیدار ہوں گے اس کے ریزن ہے کہ انہوں نے کبھی نہ تو اپنی فصل ماں پہ بو نکلی آئیں نہ انہوں نے اسے کوئی دیکھبال کریں نہ زمین کی دیکھبال کریں یہ صرف جب فصل پک کے تیار ہو جاتی ہے تو کٹنے کے لیے ہمارے پونٹ جاتے ہیں اور پینک کریٹ کرتے ہیں اس کے برے تو پورویج گئی مکرد میں کائن ہو چکے ہیں اور آج یہ جو آروپ لگا رہی ہیں وہ سبھی کیسے بھی منگڑن تھے اور ان کا کوئی آرہار نہیں ہے اور مانی نیالے دورہ پڑا سپش نیڈنس میں کیا گیا ہے آج انہوں نے کلیکٹیڈ میں جا کے مٹی کا تیلڈا کے آت ماتیا کا پریاس کیا ہے پولیس پرساسن کو کائنہ کائن دوشی ٹھہرا ہے اس میں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں نہیں دوشی تو کوئی بھی ٹھہرا سکتا ہے اس کے لیے پر بڑا اسپش ہے جو مانی نیالے کا آدیش ہے پہلی چیز تو ہے کہ پولیس کا مہٹر نہیں ہے یہ مہٹر سیویل کورٹ سے سمبند دیتا ہے اور سیویل کورٹ میں بڑا اسپشٹ آرڈر کیا ہوئے اس وڈر سے کلیر ہے پہ سیویل کورٹ جب کہہ رہے ہیں کہ پولیس نہیں بھیجیں گی ان کی دیمانڈ ہے وہ آدھار ہی لے ہیں موسیقی